بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانذار والتحذیر یہ مشکات المسابیح کا صفحہ نمبر 461 ہے باب الانذار والتحذیر انذار باب افعال کا مصدر ہے جس کے معنی ہے درانا اور تحذیر باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی ہے درانا ہوشیار کرنا چوکنہ کرنا تو اس باب میں اسی قسم کی احادیث ترج کی گئی ہیں جس سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہو اس کی خشیت کیا ہے پیدا ہو الفست الاول انعیاز ابن حمارن المجاشعی عیاز ابن حمار مجاشعی سے مروی ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اب کیا ارشاد فرمایا وہ آگے اللہ انہا ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ہدا سنو یقیناً میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا یہ بہت تاقید کے ساتھ اللہ میں تنبع کیا پہلے کہ انہا کے ذریعہ تاقید کہ سنو یقیناً میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا کس بات کا ان اعلمکم ما جہلتم کہ میں تمہیں سکھاؤں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو جس سے تم نعاشنا ہو مما علمنی یومی ہدا ان میں سے جس کا علم آج مجھے میرے پروردگار نے عطا کیا ہے مما علمنی یومی ہدا اس میں سے جس کا علم مجھے آج میرے پروردگار نے عطا کیا ہے کل مال نحلتہ ابدا ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا حلال وہ حلال ہے مطلب جو مال میں نے کسی بندے کو عطا کیا اور شرعی طریقے پر اسے اس کا مالک بنا دیا تو وہ مال اس کے لئے حلال ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِ حُنَفَاءَ اور بے شک میں نے اپنے بندوں کو باطل سے جدا پیدا کیا ہے حونفاء یہ حنیث کی جماعہ ہے جیسے علماء یہ علیم کی جماعہ آتی ہے تو حونفاء کا معنی کیا ہوا کہ وہ باطل سے جدا ہیں اور حق کی طرف مائل تو سراتِ مشتقیم کی طرف جو مائلان ہوتا ہے وہ یہ کیا ہے جو مائل ہوتا وہ حنیث ہوتا ہے بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو باطل سے جدا حق کی طرف مائل پیدا فرمایا ہے یعنی اپنی خلقت کے لحاظ سے سب حق کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود ہوتی ہے وَإِنَّهُمْ أَدَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَجِطَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ اور ان کے پاس شیاطین آتے ہیں تو انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ اور وہ شیاطین ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں جو میں نے ان کے لئے حلال کیا ہے وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوْ بِي اور وہ شیاطین انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک چھرائے میرے ساتھ شرک کریں مَعْلَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْتَانَةً جس کی میں نے کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری ہے یعنی جس کو وہ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اس شریک ٹھہرانے کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے میں نے کوئی قوت اس کے لئے نازل نہیں فرمائی اس کے بعد بھی وہ بہکا دیتے ہیں اور مشرک کرنے کے لئے انہیں آمادہ کر لیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ نَزَرَ إِلَىٰ أَهِلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَایَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اہلِ ارض کی جانب نظر فرمائی تو ان میں فَمَقَتَهُمْ ان سب کو ناپسند کیا اب اسی بدل ہے عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ یعنی اہلِ ارض میں جو عربی ہیں جو عجمی ہیں جو عرب ہیں عجم ہیں سب کو مبغوض رکھا ناپسند کیا إِلَّا بَقَایَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مگر جو اہلِ کتاب میں سے باقی لوگ ہیں وَقَالَ او ارشاد فرمایا اِنَّمَا بَعَثُتُكَ لِعَبْتَلِيَكَ وَعَبْتَلِيبِكَ یقیناً میں نے آپ کو بھیجا مبغوث کیا تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعہ تمام مخلوق کو آزماؤں لِعَبْتَلِيَكَ تاکہ آپ کو آزماؤں وَعَبْتَلِيبِكَ اور آپ کے ذریعہ دوسروں کو آزماؤں خلقوں کو آزماؤں وَعَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی لَا يَغْسِلُهُ الْمَاؤُ جسے پانی دھو نہیں سکتا یعنی دھل کر کے اسے مکایا نہیں جا سکتا اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْزَان تم اسے پڑھو گے سونے کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں مطلب اس کا پڑھنا اس کا محفوظ رکھنا بہت آسان ہے کہ آدمی اسے سونے بھی پڑھ سکتا ہے بیداری بھی پڑھ سکتا ہے ضائفاتہ سونے میں کیا پڑھے گا آدمی مطلب کیا ہے کہ آدمی سو رہا ہے جگہ دیا پورا پڑھنے کے لئے کا پورا پڑھ سکتا ہے ایتما آسان ہے اور بیداری کے ہاتھ میں ہی ہے تب تو پڑھ ہی سکتا ہے اسے کہتے نہیں کہ بعض چیزیں اس طرح آدمی کو یاد کرنی چاہیے جیسے سور فاتح یاد کر لیتا ہے سور فاتح جب کوئی کہے پڑھنے کے لئے پورا پڑھ دے گی سونے نا کوئی سور آواز میں جگہ دیجئے تو اس کو تو شدہ پڑھ دے گا اس کو کہ بھولے گا اس میں تو اسی طرح سے آدمی کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو دینی مسائل ہیں اپنے اپنے سے متعلق ہیں انہیں اسی طرح سے اذبر کر لینا چاہیے وَعَنَّ اللَّهَ آمَارَنِي أَنْ أُحْرِقَا قُرَيْشًا اور یہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا دوں معنی کیا ہے قریش میں جو کفار ہیں انہیں حلاک کر دوں فَقُلْتُو رَبَّي اِذَنْ يَسْلَغُوا رَاسِي میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار جب تو وہ لوگ میرا سر توڑ دیں گے اِذَنْ يَسْلَغُوا رَاسِي جب تو وہ لوگ میرا سر توڑ دیں گے فَيَدْعُوهُ خُبْزَتًا اور اس طرح توڑ دیں گے کہ اسے روٹی کی طرح کر چھوڑیں گے مطلب کیا ایسے سر گول ہے نا اور اگر میں نے انہیں ان سے انہیں حلاک کرنے کی کوشش کی انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جب تو وہ میرا سر توڑ دیں گے اور اوپر کا جو حصہ نکال کر دیں گے تو روٹی کی طرح گول بچے گا فَيَدْعُوهُ خُبْزَتًا اسے روٹی کی طرح کر چھوڑیں گے قَالَ فرمایا انہیں نکالو جس طرح سے انہوں نے تمہیں نکالا جس طرح سے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا اور مدینہ کی طرف جیتر مجمور کر دیا ایسے ہی تم انہیں نکالو وَغَزُهُمْ نُغْزِقَ اور تم ان سے مقابلہ کرو ہم مقابلے کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں تم ان سے مقابلہ کرو جہاد کرو ان سے غزوا کرو ہم اس کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقْ عَلَئِكَ اور تم خرچ کرو ہم تم پر خرچ کرتے ہیں وَبَعَثَ جَائِشًا نَبَعَثَ خَمْسَتًا مِثْلَهُ اور تم فوج بھیجو دستہ بھیجو ہم اس کا پانچ گناہ بھیجیں گے ہم اس کا پانچ گناہ بھیجیں گے یعنی تم اپنے ماننے والوں کا دستہ بھیجو ہم اس کا پانچ گناہ فرشتوں میں سے بھیجیں گے وَقَاتِلْ بِمَنْ عَتَاعَكَ مَنْ عَسَاكَ اور تم لڑو ان کو لے کر کے جو تمہاری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں کس سے مَنْ عَسَاكَ ان لوگوں سے جو نافرمانی کرتے ہیں یعنی اپنے موتی و فرما بردار لوگوں کو لے کر کے نافرمانوں سے لڑو مقابلہ کرو رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کی اور حضرت ابن عباس سے مرگی ہے فرمایا لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْ نَذِرْ عَاشِرَتَكَ الْاقَرَبِينَ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ سَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ نامی پہاڑی پر چڑھ جائے فَجْعَالَ يُنَادِي يَا بَنِي فِحْرِ يَا بَنِي عَدِي تو وہ بلانے لگے ندا دینے لگے اے بَنِي فِحْرِ اے بَنِي عَدِي اس طرح سے بطونِ قریش میں سے ایک ایک بطن کا نام لے کے پکارنے لگے بطن جو ہے یہ قبیلے سے چھوٹا ہوتا ہے قبیلہ اس سے بڑا ہوتا ہے لِي بَتُونِ قُرَيْش قُرَيْش کے جو بطون ہیں قبیلے سے جو علاق علاق ٹکڑے ہوئے ہیں ان کا نام لے لے کر کے وہ پکارنے لگے حَتَّجِ تَمَعُو یہاں تک کی سب جمع ہو گئے فَقَالَ تو حضور نے ارشاد فرمایا اَرَعَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّا خَيْلًا بِالْوَادِي بھلا بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں اگر میں تمہیں خبر دوں کہ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ وادی میں ہے اَنَّا خَيْلًا بِالْوَادِي چونکہ آپ پہاڑی کے اوپر تھے اور دو پہاڑوں کے بیٹ جو راستہ ہوتا ہے جو جگہیں ہوتی ہیں اسے وادی کہتے ہیں تو فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ وادی میں ہے جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم پر حملہ کر دے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے ظاہر جو پہاڑی کے اوپر ہوگا پیچھے کون لوگ ہیں کس ارادے سے کھڑے ہیں معلوم ہوگا نا اور جو اِذن سامنے رہیں گے انہیں پیچھے کیا دکھائی نہیں دے گا تو یہ آئینے والے سامنے تھے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں دستہ کھڑا ہوا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے میری بات مانو گے اکنتم مصدقیہ کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے قالو نعم سب نے ایک سپان کہا کہ ہاں ہم تصدیق کریں گے ہم صحیح مانیں گے کیوں صحیح مانیں گے دلیل بھی دی ما جربنا علیکہ الا صدقہ ہم نے آپ پر سچ کا ہی تجربہ کیا ہے یعنی اب تک جو کچھ میں ہم نے دیکھا ہے سچ ہی دیکھا ہے اس کے علاوہ دیکھا ہی نہیں تو ہم نے تجربہ نہیں کیا آپ پر مگر سچ کا ہی قالا حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي نَغِيرٌ لَكُمْ بَيْنَا يَدَيْ عَضَابٍ شَدِيدٍ تو میں تمہیں سخت عذاب کے سامنے سے دراتا ہوں یعنی میں تمہیں اس بات سے دراتا ہوں کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لائے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے تو تم پر عذاب نازل ہوگا فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ ابو لہب نے کہا تَبَّنَ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ تیرے لئے تباہی ہو تیرے لئے حلاقت ہو باقی دن سائر کہتے ہیں ما باقی اکو دو دن کا کچھ ستگزر گیا تھا اب جو باقی بچا ہے تو باقی دن ہوا ہو سائر تَبَّنَ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ تیرے لئے حلاقت ہو تباہی ہو باقی دن اَلْهَادَ جَمْعَتَنَا کیا تُو نے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا فَنَازَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَم وَتَبَّ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں وَتَبَّ اور ابو لہب برباد ہو جائیں مُتَّفَقُنْ عَلَيْه یہ حدیث مُتَّفَقْ عَلَيْه وَفِی رَوَائِتٍ اور ایک دوسری روایت میں ہے نادا یا بنی عبد مناف پکارا اے بنی عبد مناف اِنَّمَا مَثَلِ وَمَثَلُكُمْ کا مَثَلِ رَجُلٍ رَالِ عَدُوَا کی میری مثال اور تمہاری مثال اس مرد کی طرح ہے جس نے دشمن کو دیکھا فَنْتَلَقَ يَرْبَعُ أَهْلَهُ تو وہ شخص اپنے اہل کی حفاظت کے لئے چلا فَخَشِعَ اَنْ يَسْبِقُوْهُ تو اسے خطرہ معلوم ہوا اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائیں گے فَجَعَلَ يَحْتِفُ يَا سَبَاحَا تو وہ شخص چیخنے لگا يَا سَبَاحَا تو دو مثالہ یہاں ہو گئے دو باتیں کہیں گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو آپ کے قریبی ہیں آپ انہیں درائیں تو اب اس کا طریقہ آپ نے کیا اختیار کیا کہ صفحہ نامی پہاڑی پر آپ چاہ گئے اور اس کے بعد اعلان کیا چونکہ جہاں بھی جو کام کرنا ہے تو وہاں کے دستور سے آگا ہی چاہیے وہاں کے ذابطے کی مطابق کریں گے تو مؤثر ہوتا ہے تو اس زمانے میں دستور تھا وہاں کا کہ جب کسی کو کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی تو پہاڑ پہ چاہ کر کے وہ اعلان کرتا تھا لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے اس سے آواز بھی دور تک جاتی ہیں اور لوگوں کو نظر بھی آتا کہ کوئی بلا رہا ہے تو اسے معمول کی مطابق آپ نے بھی لوگوں کو آواز دی تو لوگ جمع ہو گئے اب جمع ہوئے اب جو کہنا تھا آپ نے کہنا شروع کیا تو کہنا کیا تھا عذاب آخرت سے درارا تھا تو عذاب آخرت دکھائی تو نہیں دے رہا ہے اس لئے آپ نے ایسی مثال پیش کی کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے اس وادی میں ایک دشمنوں کا دستہ ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ میری تصنیب کرو گے سچمان ہو گے تو سب نے کہا بھائی ظاہر بات ہے کہ ایک تو سچا آدمی ہے یہ ماں جرب نے آلے گا اللہ صدقہ سچا آدمی ہے یہ دوسرے یہ اچھائی پر کھڑا ہوا ہے پیچھے جو ہے کہ کیا ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ اگر دیکھ کے بتا رہا ہے تو ماننے کے لئے کہ اچھارا رہ جائے رہا ہے اچھارا ہوگا تو اس طرح سے آپ نے یہ بات کہی سب نے کہا کہ ہم تصدیق کریں گے اس لئے کہ ہم نے جو تصدیق کیا ہے سچا ہی پائے آپ کو اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی عذاب سے درو پر ایمان لے آؤ وقت تاکہ تم پر عذاب نازل نہ ہوئے تو میں عذاب سے جلا رہا ہوں سخت عذاب سے تو اب کچھ لوگ مانتے کہ کیا کرتے ابو لہب فوراں بول پڑا کہ تمہارے لئے ہلاکت ہو بربادی ہو کیا اسی لئے ہمیں جمع کیا تھا اتنا کہنے کے لئے مجھے نبی مانو تو ظاہر بات ہے حضور نے کچھ نہیں کہا لیکن اللہ تعالی نے پھر یہ آیت نازل فرما دی تبت یدہ ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے وہ تب برباد ہو گیا اور ایک دوسری مثال جو دی اس میں کیا تھا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس مرد کی طرح سے ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ اپنے اہل کو بچانے کیلئے چلا جیسے مثال کے طور پر آپ قسمے کے ہیں آپ قسمے سے باہر آگئے ہیں کسی کام سے آئے تھے باہر پھر آپ کو یہاں معلوم ہوا کہ بہت خوفناک صورتحال قسمے میں آنے والی تو آپ کیا کوشش کریں گے کہ جلدی سے ہم پہنچ کر کے بتا دیں ہر والوں کو لوگ بچ جائیں اس سے سوچیں گے لیکن جیسے آپ موڑے جانے کی تیزاری کرنے لگے کچھ دور گئے تو آپ کو اندازہ ہوا کی جو مسئیبت ہے یہ تو ہم سے پہلے پہنچ جائے گی وہاں ہم پہنچی نہیں پائیں گے آپ کیا کریں گے فوراں فون لگائیں گے کیا وہ کسی جگہ کھڑے ہوکے چلانے لگتے چیخنے لگتے لوگ سنو کہ آواز تیز جاتی ہے نا تو وہ آدمی جو اندیشہ ہوا کی دشمن مجھ سے پہلے نہ پہنچ جائے تو وہ چیخنے لگا یا سباہہ مطلب کی صبح کیا وقت ہے تم اپنی حفاظت کرو چونکہ حملے جو ہوتے تھے عام تربہ صبح کے وقت ہوا کرتے تھے وہ وقت گیا غیری نید کا ہوتا ہے سونے کا ہوتا ہے تو اس لئے پکارتے تھے وہ تو اب جو وہ مرد ہیں اس طرح پکار رہا اس کا مطلب اب جو اس کی بات مان لیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے اور جو نہیں مانیں گے وہ ایسی غفلت میں پکڑ لیے جائیں گے گرہ ترک کر لیے جائیں گے تیحال لوگوں کا حال کی مصیبت کیا ہے لوگوں نے دیکھی نہیں ہے عذاب کیسا کیسا ہوگا اور میں جانتا ہوں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے مان لیا اعتبار کیا جب تم بچ جاؤ گے اور نہیں مانا تو محفوظ میں کیا ہے پکڑے جاؤ گے اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے فرمایا لما نزلت وانذر عشرتک الاقربین کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈراؤ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا فجتمعو تو وہ جمع ہو گئے فعمم وخصا تو سرکار نے بلانے میں عام بھی رکھا اور خاص بھی کیا یعنی عام دعوت بھی دی قریش کو پھر الگ الگ بطن کا نام غیلے کر کے پکارا فعمم وخصا آپ نے عام بھی کیا اور خاص بھی کیا اب کیسے عام اور خاص کیا اس کو بیان کر دینا ہے فقالہ یعنی قاب ابن اللہ ہے تو اوپر کا نام بھی ہے بلکل اب سب آگئے اس میں نا یعنی قاب ابن اللہ ہے سب آگئے اس میں تو عام کیا تو کیا بتایا اپنے کو جہنم سے چھتکارا دلاؤ اپنے کو جہنم سے بچاؤ یعنی مرہ ابن کاب اب اور نیچے آگئے نا مرہ ابن کاب میں جاتا کہ قاب ابن اللہ ہے اوپر کا تھا نا کہ مرہ ابن کاب آگئے اور نیچے آگئے اپنے کو جہنم سے بچاؤ اور نیچے آگئے اور خاص کیا اور خاص کیا اے فاطمہ نے اپنی بیٹی کو خطاب کیا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا یا کسی چیز کا مالک نہیں مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارکہ وطہلہ اگر تمہیں عذاب دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بچا سکتا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا کہ میں تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں کچھ مالک کچھ نہیں کر سکتا کچھ اختیار نہیں رکھتا لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اللہ کے مقابلے میں میں تمہیں کچھ بے نیاز نہیں کر سکتا کچھ فائدہ نہیں بچا سکتا وَيَا بَنِي عَبْدِ چھا کہاں گے اچھا یہ ایک لائن چھوٹ گئے بیچ سے نا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا غَيْرَ عَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَعَبُ اللَّهَابِ بِلَالِهَا سوائے اس کے کہ تمہارے لئے قرابت ہے یہ تمہاری مجھ سے قرابت ہے ایک رشتہ ہے میں اسے اس رشتے کی تری سے تر رکھتا ہوں مطلب کیا ہے جو رشتے کا جو تقاضہ ہے میں اسے پورا کرتا ہوں اسے مہم مسلم نے روایت کیا ہے وَفِلْمُتَفَقَلَي اور متفقل روایت میں ہے قَالَ یَا مَعَشْرَ قُرَيْش حضورﷺ نے ارشاد فرمایا اے قُرَيْش کی جماعت اِشْتَرُوْا اَنفَسَكُمْ اپنی جانوں کو تم چھٹکارا دلاؤ مطلب خرید لو پتل کیا ہوا کہ تم اپنی جانوں کو ایمان لانے کے ذریعہ جانم سے بچاؤ لَا اُغُنِي عَنَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ بے نیاز نہیں کر سکتا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَ لَا اُغُنِي عَنَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ يَا عباس ابن عبد المطلب لَا اُغُنِي عَنَكَمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا اُغُنِي عَنَكِمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ مجھ سے ماغ جو چاہے میں مالی میرے مال میں سے یعنی میرے پاس جو مال ہے اس میں سے تم جو چاہو ماغ لو اللہ کے مقابلے میں میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں جائے سکتا کچھ بے نیاز نہیں کر سکتا یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ عذاب دے رکھ کر آمادہ فرما لے گا تمہیں کچھ نہیں کر سکتا ابھی تم میری بات مان لوگے تو میں روز قیامت تمہارے لئے کام آؤں گا اور تمہیں آجات دلا سکتا جس طرح سے ایک سا پرست کہتا ہے نا کہ دیکھو ایسا ایسا کرو نہیں کروگے میں نہیں جانتا ایسا کرو کہ میں دیکھ لیتا ہوں جو کچھ بھی ہوگا آگے اور نہیں کروگے میں نہیں جانتا تو اس طرح سے آپ نے سب پڑھ رہا ہے سب کو بتایا تو کوئی اس پشائم نہ رہے کہ ہم تو فلاں کے رشدار ہیں ہم تو فلاں کے خاندان کے ہیں فلاں کے قبیلے کے ہیں ہم جو بھی کرنا ہے آزاد ہیں اس طرح کی آزادی کو آپ نے ختم کر دیا اسی رفع کہ اس طرح سے آلات کا مطلب نہیں ہے عمل کرو اس کا حکم جا جا رہا وہ کرو تو یہ فصل ختم ہوئی ہے الفصل الثانی ان ابی موسیٰ قال ابو موسیٰ سے مرضی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہاتھ ہی امت مرہوما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ امت ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے یعنی امت مرہوما ہے یہاں امت سمجات کیا امت اجابت یعنی جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے وہ ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے امت دعوت کا ہے یہ سب شامل ہیں اس پر کفار مشکین بھی ہیں تو یہ اس حکم میں نہیں آئے گی تو میری یہ امت ہے امت مرہوما ہے لئیس علیہ عذاب الاخر عذاب الفی الاخرہ اس امت پر جو امت مرہوما ہے اس امت پر آخرت میں سخت عذاب نہیں ہوگا یعنی گناہ کیا بھی ہے تو عذاب ملے گا بھی تو وہ ہلکہ ہوگا سخت نہیں ہوگا ظاہر بات ہے آدمی کسی مصیبت میں فسا فوراں نکل گیا تو بہت سخت نہیں معلوم ہوگا اور فسا فسا ہی دائے گیا بہت سخت ہے نا تو جہنم میں گئے بھی اگر تو بس چند دنوں کے لئے پھر وہ نجات پا جائیں گے معالکار جنت میں جائیں گے اس امت کا عذاب دنیا میں یہ فتنے ہیں زلزلے ہیں اور قتل ہیں یعنی فتنے آتے ہیں افتلا ہو جاتے ہیں اس میں زلزلے آتے ہیں اور قتل کر دیا جاتے ہیں تو یہ سب کیا ہے اس دنیا میں اس کا عذاب ہے آخرت میں ان کے لئے چھٹکا رہا ہے سخت عذاب نہیں ہے رواہ ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا ہے قرآن ابی عبادتا معاذ ابن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو عبادہ اور معاذ ابن جبل سے مروی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَذَا الْعَمَرَا بَدْعَنُبُوَّةً وَرَحْمَا ثُمَّ يَكُونُوا خِلَافَةً وَرَحْمَا یہ معاملہ یعنی امرِ دین نبوت اور رحمت کی شکل میں رونما ہوا ظاہر ہوا پھر یہ خلافت اور رحمت کی شکل میں ہوگا ثُمَّا مُلْكًا عَذُوزًا پھر یہ کارڈ کھانے والی حکومت ہوگی ثُمَّا مُلْكًا عَذُوزًا پھر یہ کارڈ کھانے والی حکومت ہوگی ثُمَّا قَائِنٌ جَبْرِيَتًا وَعُطُوًا وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ پھر یہ قہر اور غلبہ ہوگا سرکشی ہوگی اور زمین میں فساد ہوگا يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرًا وَالْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ لوگ ریشم کو حلال سمجھیں گے شرمگاہوں کو حلال سمجھیں گے اور شراب حلال سمجھیں گے يُرِزَقُونَ عَلَى ذَلِكَ اور اس پر بھی انہیں رزق دیا جائے گا یعنی یہ سب کریں گے تب بھی انہیں رزق دیا جائے گا وَيُنُصَرُونَ اور ان کی مدد کی جائے گی حَتَّى يَلْقَوْ اللَّهَ یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ کی نافرمانی بھی کریں گے فساد بھی فیرائیں گے سرکشی بھی کریں گے اس کے بعد بھی اللہ انہیں رزق دے گا اور ان کی مدد بھی فرمائے گا تو ان کے لئے آخر میں وہی عذاب ہوگا رواہ البحقی شعب الایمان اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے وَعَنْ آئِشَتَا قَالَتْ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردیہ فرمایا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُقْفَو قَالَ زَيْدِ ابنِ يَحْيَا الْرَاوِي یعنی الاسلام بے شک پہلی وہ چیز جو پلٹ دی جاتی ہے اِنَّ اَوَّلَ مَا يُقْفَو بے شک پہلی وہ چیز جو پلٹ دی جاتی ہے زَيْدِ ابنِ يَحْيَا جو اس کے راوی انہوں نے کہا یعنی اسلام میں اسلام میں پہلے جو چیز پلٹ دی جاتی ہے کَمَا يُقْفَو الْإِنَاؤ جس طرح سے کی برطن اُلَرْ دی جاتا ہے یعنی الْخَمْرَ مراد کیا ہے شراب شراب کا برطن کا اُلرْ دی جاتا ہے قِيلَ فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدَ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَا قَالَ يُسَمُّونَهَا فَيَسْتَحِلُونَا کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر پہلے سب سے پہلے جو چیز اُلَرْ دی جائے گی پلٹ دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے وہ کیا ہے شراب ہے تو اس کا حکم کیا ہے بدل کیسے جائے گا شراب ابھی حرام ہے لوگ حلال کیسے سمجھنگے اسے حالانکہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے تو کہتے ہیں کہ حلال اس طرح سمجھنگے کہ اس کا نام ہی بدل جائیں گے اس کا نام رکھنگے دوسرا سمجھنگے یہ حلال ہے تو حقیقت میں تو شراب ہے وہ وہ حرام ہے لیکن اب اس کا نام تبدیل کر کے سامنے لائیں گے اور اس کو حلال سمجھنگے تو یہ ہے کہ اسے پلٹ دیا گیا تو اِنَّ اَوَّلَا مَا يُقْفَهُ بے شک پہلی چیز جو پلٹ دی جائے گی زائد ابن احیاء راوی جو اس کی حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا یعنی الاسلام مطلب یعنی فی الاسلام یعنی اسلام میں جو چیز سب سے پہلے پلٹ دی جائے گی جس طرح سے برطن کو اُلر دیا جاتا اُودھا کر دیا جاتا وہ کیا چیز ہوگی مراد ہے ان کی شراب اب کیسے قیلہ پاکیفہ یا رسول اللہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا وَقَدْ بَيِّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيِّنَا حالانکہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے اس کے حرام کرنے کے بارے میں بیان فرما دیا تو بیان فرمایا حیث تارتی اس کو تعلق سے قَالَ یُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام رکھیں گے اس کے نام کے علاوہ سے جو اس کا ابھی نام ہے اس کے علاوہ سے موسم کریں گے فَيَسْتَحِلُّونَهَا خدیس میں ہے دیکھ لیجے اس کو بھی نعمان ابن بشیر نعمان ابن بشیر سے مر بھی ہے وہ حضیفہ سے روایت کرتا ہے فرمائا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ علیہِ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا تَكُونُ النُبُوَتُ فِيکُم مَّا شَعَاللَّهَ اَن تَكُونَ تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا کہ نبوت رہے ثم یرفع اللہ تعالی پھر اللہ تعالی اسے اٹھا لے گا ثم تکون خلافت على منحاج نبوت پھر منحاج نبوت پر خلافت ہوگی ما شاء اللہ ان تکون جب تک اللہ تعالی چاہے گا کہ وہ خلافت رہے اس طرح سے ثم یرفع اللہ تعالی پھر اللہ تعالی خلافت کو اٹھا لے گا ثم تکون ملکن آزا پھر کارٹ کھانے والی حکومت ہوگی کارٹ کھانے والا ملک ہوگا فَتَكُونُ مَاشَاءَ اللَّهِ یہ حکومت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ حکومت رہے ثُمَّ يَرْفَعُهَ اللَّهُ تعالیٰ فِرَ اللَّهِ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَتًا پھر قہر اور غلبے والی بادشاہت ہوگی فَيَكُونُ مَاشَاءَ اللَّهُ اَن يَكُونَ پھر یہ بادشاہت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کیوں رہے ثُمَّ يَرْفَعُهَ اللَّهُ تعالیٰ فِرَ اللَّهِ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْ حَاجِ نَبُوتٍ پھر خلافت ہوگی مِنْ حَاجِ نَبُوتِ پر ثُمَّ سَكَتَا پھر اس کے بعد آپ نے بیان نہیں کیا آپ خاموش ہو گئے قَالَ حَبِيبٌ حبیب نے بیانت کیا فَلَمَّا قَابَ عُمرُ ابن عبدالعزیز تو جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے قَتَبُ تُعِرَيْهِ بِحَادَ الْحَدِیث میں نے ان کے پاس یہ حدیث ایک تر بھیج دی یعنی پہلے پھر نبوت ہوگی پھر خلافت ہوگی پھر اس کے بعد کارٹ کھانے والی بادشاہی ہوگی پھر قَالَ حَاجِ نَبُوتِ پر پھر خلافت آیا گی نبوت پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو میں نے یہ حدیث لکھ کر کے بیج دی اُذَكِّرْهُ اِيَّا انہیں یہ حدیث یاد دلانے کے لئے وَقُلْتُو اور میں نے یہ بھی لکھا اَرَجُوْ أَن تَكُونَ عَمِرَ الْمُمِنِينَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَارْضِ وَالْجَبْرِيَّ اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ امیر المومنین ہوں گے کارڈ کھانے والی سلطنت اور غلبے اور قہر والی حکومت کے بعد یعنی آپ سے پہلے غلبے اور قہر والی حکومت بھی آ چکی ہے کارڈ کھانے والی بادشاہت بھی آ چکی ہے اس کے بعد آپ منتخب کیے گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ امیر المومنین ہوں گے یہ خلافت ہوگی منہاج نبوت پر فَسُرَّ بِهِ وَعَاجَوَهُ یعنی عمر ابن عبدالعزیز تو اس سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز خوش ہوئے اور یہ بات آپ کو اچھی لگی نواہو احمد والبیحقی فِی دلال النبوہ اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بیحقی نے دلال النبوہ میں روایت کیا تو آپ دیکھیں یہ سرکار کے بعد جو ہے یہ خلفہ اربع تو سرکار کا زمانہ جو رہا یہ نبوت رہی جب تک اللہ نے چاہتی رہے خلفہ اربع کا زمانہ آیا یہ خلافت رہی جب تک اللہ نے چاہیے رہی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اختلاف شروع ہو گیا تو بادشاہت آگئی پھر پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو مارکے بننے لگے بادشاہ پھر اس کے بعد خلفہ ہوا احمد ابن عبدالعزیز پھر خلافت آگئی ناجر نبوت پر تو یہ اللہ ہے کہ رسول نے جو خبر دی تھی لوگوں نے اس کا اپنی کھلے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا حرف بحرف وہ خبر سچی ثابت ہوئی اس طرح سے یہ باب ختم ہوا بلکہ یہ کتاب ختم ہوئی اب آپ پرن کتاب الفتن انشاءاللہ کل سے